دادے پردوشن کو لے کر بڑی خبر پردوشن پر سرکار سخت ہوئی ہے ٹاسک فورس کا گٹھن کیا گیا ہے کہ اندرکا سپریم کورٹ میں حلف نامہ دلی کو سانسے ملیں گی پاسدسیہ ٹاسک فورس دلی میں سکول بند تو یہ تمام جو ہے ایکشن لیے گیا ہے سانسوں پر پولوشن کا یہ خطرہ دلی گرگرام اور نرڈا میں زریلی ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے اب سرکار ایکشن لیتی دکھائی پڑ رہی ہے ٹاسک فورس کا گٹھن کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے جس طریقے کا سخت رخ اختیار کیا تھا پھٹکار لگائی تھی سرکار کو اس کے بعد اب یہ ایکشن لیا گیا ہے سرکار کی طرف سے ٹاسک فورس کا گٹھن کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کیا گیا ہے اب کیا دلی کو ملیں گی سانسے یہ دیکھنے والی بات پاسدسیہ ٹاسک فورس ہے جس کا گٹھن کیا گیا ہے دلی میں اسکولوں کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے اور فلائنگ سکوارڈ کے نگرانی میں آپ یہ ساری چیزیں رہیں گے سپریم کورٹ کی کڑی فٹکار کے بعد آخر کین سرکار اور دل سرکار حرکت میں آئی سپریم کورٹ کے کڑی فٹکار کے بعد آج کین سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر جانکاری دی ہے کہ ہم نے ایک نیا ٹاک فورس بنائے ہے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سلوٹی جرنل تسار میتا نے بتائے کہ سرکار کی طرف سے پردوشن سے نپٹنے کے لیے ایک ٹاک فورس کا اور ایک فلائنگ سکوارڈ کا گھٹنگ کیا گیا ہے یہ ٹاک فورس پانس پانس ادستے والی ہوگی اور انہیں کئی ساری سکتیاں دی گئی ہیں انہیں ڈیریکٹ سجا کے لیے کہا گیا ہے اور یہ سارے کے سارے تب کیے جا رہے ہیں جب سپریم کورٹ لگاتار پردوشن کو لے کر سنگیان لے رہا ہے سنوائی کے دوران کئی راجوں کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے بھی پوری کوسیز کریں کیمرامن شیف کمار کے ساتھ دیپک چوبے نیوز انڈیا دلی تو ہمارے سمدھاتا دیپک نے جازالی حالات کا کس طریقے سے پردوشن پر اب سرکار ایکشن لیتی ہوئی ٹاسپورس کا گھٹن کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کیا ہے اور کیا اب دلی کو سانسی ملیں گی کیا لوگ اب یہاں سانس لے پائیں گے پردوشت ہوا جس طریقے سے کہر بڑھتا دکھائی پڑ رہا تھا سپریم کورٹ نے سخت روخ اپیار کیا تھا اور کیند سرکار کو پھٹکار لگائی تھی دلی سرکار سے بھی ناراضگی جتائی تھی اس کے بعد اب یہاں پر ایکشن دکھائی پڑ رہا ہے اور اب روخ کرتے ہیں اگلی خبر کا اومکرون کی وجہ سے اتر پردیش سرکار الیٹ پہ ہے ساست ویباغ نے ائرپورٹ پر سختی بڑھا دی ہے یاتریوں کی ائرپورٹ پر نہشلک آرٹی پی سی آر جارج کی جاری ہے اور اس کے علاوہ یو پی کے ریلوے سٹیشن اور بس سٹینڈ پر بھی آرٹی پی سی آر ٹی آر ٹی سی آر ٹی سٹ کیے جارہے ہیں اس سمبت میں سی ایمو لکنو منوز اگروال نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو نیوز انڈیا پر سی ایمو منوز اگروال سے خاص باتچیت دکھاتے ہیں کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون سے لے کر تمام طرح کی سادھانیاں بڑھتی جارہی ہے رازانی لکنو میں بھی ایلرٹ ہے اور تمام طرح جو لوگ باہر سے آرہے ہیں ان کی جانچے کی جارہے ہیں سر کس طرح سے ایلرٹ ہے اور کس طرح سے لوگوں کو جاگروک کیا جارہا ہے اور جانچے کیسے کی جارہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا اور راج سرکار کے جیو کے انکرم میں جنپر لکنو میں بھی جو ہمارے ائرپورٹ کے دونوں ٹرمینل ہیں وہاں پر انٹرنیشنل اور نیشنل ٹرمینل پر پورے پروٹوکال کو انشور کیا گیا ہے اور مانکو کن روپ وہاں پر ٹیسٹنگ بھی سنشید کرائی جارہی ہے فوکس سیمپلنگ جو ہے اسی طرح ریلوے سٹیشنوں پر جو ہمارے چار بڑے بس سٹینڈ ہیں ان جگہوں پر ہنڈیٹ پرسنٹ اس کی کوویڈ جو ٹیسٹنگ اور فوکس سیمپلنگ کرنے اس کو سنشید کرائی جارہا ہے ساتھی ساتھ ایک ورہد اویرنس کیمپین چلائے جارہا ہے دو چیزوں کے اوپر ایک تو کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر کے اوپر ماسکنگ سانٹائزر کا پیوک ڈسٹینچنگ اور دوسرے اس طرح پر ہمارے ہاں لکنو میں جیسے نائنٹی پرسنٹ پلس فرس ڈوز لگے ہیں اور پچاس پرسنٹ سے زیادہ سیکنڈ ڈوز بھی لگے ہیں اس کو اور برہد اس طرح پر کرائے جارہا ہے اور میں آپ کے مادہم سے بھی اپیل کروں گا لوگوں سے جن کا سیکنڈ ڈوز دیو ہے آ کے اپنے سیکنڈ ڈوز کو لے لیں اور فرس ڈوز جن کا رہ گیا وہ فرس ڈوز لیں اور اسی طرح کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر کا پالن بھی کریں کیرل سے آئی دو محلاؤں کہ کیا سیمپل وغیرہ کچھ بھیجے گئے ہیں جانچ کے لیے جی ہاں جو پروٹوکول ہے اس کے انروپ جو پوزٹیو ہیں ان کو تو تتکال آئیسولیٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو اپچار ہے پروٹوکول کا انروپ چلنا ہے لیکن ساتھی ساتھ جینوم سیکنسنگ کے لیے بھی جو لیاب ہے وہاں پیس کو بھیجا گیا ہے تاکہ جینوم سیکنسنگ سے بھی جو اس ستی ہے وہ اور بھی اس پرسٹ ہو جائے گی تو یہ تھے ہوای ساتھ جلیہ دکاری امشیف پرکاش جی جن کا کہنا ہے کہ جو بھی سرکشا کے مانا کے انتظام ہے وہ کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی کرونا گائی ڈائنٹس کے پالن کے لیے بھی لوگوں کو لگاتار جاگروک کیا جا رہا ہے کیمرمن سندرم کے ساتھ نیوز انڈیا لکھنو تو یوپی میں الیٹ ہے اتیاتن قدم اٹھائے جا رہے ہیں ادھر جائپور میں ساؤتھ افیقہ سے لوٹے ایک ہی پریبار کے چار صدر سے کرونا پوزیٹی بھی لے ہیں جن میں دو بچے بھی شامل ہیں اس کے بعد سے سواست ویبھاگ میں ہڑکم مچ گیا ہے حالانکہ ریپوچ آنے کے بعد اومکرون کی پوزٹی کی جائے گی دیشبر کے اندر کرونا کا نیا ویریانٹ اومکرون کہر برسار آئے الگ الگ راجے اور شہروں میں اومکرون کے ماملے سامنے بھی آئے ہیں وہیں جائپور کے اندر بھی اومکرون کے سندگ مریج پائے گئے ہیں سب سے پہلے آدش نگر میں ایک پریوار کو اومکرون سندگ پائے گیا پریوار کی جانچ ہوئی اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانچ ہوئی کہ اس پریوار سے کون کون ملا تو پتا چلا جائپور کے مللپورا میں تکشین افریقہ سے آیا ایک پریوار بھی ان سے ملا تھا اور وہاں بھی پانچ لوگوں کو اومکرون سندگ مانا جا رہا ہے حالانکہ کسا ویباکہ کہنا ہے کہ ابھی میڈیکل ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی اس کی پوشٹی ہو پائے گی فلال یہ سبھی لوگ سندگت ہے جن کو جائپور کے روچس اسپادال میں برتی کروایا گیا ہے وہیں اومکرون کی جستک کے بعد چکشتہ ویباک پوری طرح سے الٹ موٹ پر ہے سبھی کو چاگرک کیا جا رہا ہے سیوگی جیتے شرما کے ساتھ میں دیپک چاہوڑا نیوز انڈیا جائپور تو لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا ہے کورونا کا یہ نیا ویریانٹ اور گھاتک بتایا جا رہا ہے سب سے زیادہ اس کا مہت جلد پرسار ہوتا ہے اس لیے ساؤدھانی ہمیشہ برتی جانی چاہیے چلیے آپ کو اس وقت یہ ایک بڑی خبر بتا دے سنسط پریسر میں بی جے پی کا ہلا بول کانگریس کے دھرنے کے خلاف اب بی جے پی کا پردشن چل رہا ہے بی جے پی سانسط گاندی پردشن کے سامنے لگاتار ویروت پردشن کر رہے ہیں سنسط پریسر میں بی جے پی کا پردشن گاندی پردشن کے سامنے پردشن کیا اور جس طریقے سے بپکش لگاتار دھیرنے کی قواہیت کر رہا ہے اب بپکشی سانسطوں کے دھرنے کے خلاف بھارتی ایس جنتا پاری کے سانسطوں کا یہ پردشن کانگریس کے بعد اب بی جے پی کا ہلا بول سنسط پریسر میں بی جے پی کا پردشن گاندی پردشن کے سامنے یہ پردرشن کیا بی جے پی سانسدوں نے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طریقے سے یہ پردرشن رہا بی پاکشی سدس سے لگاتار دھرنا پردرشن کر رہے ہیں حملہ ور تیور دکھاتے رہے ہیں اور اس کے بعد اب بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے بی پاکش کو ہی گھیرنے کی یہ کوشش گاندھی پرتبہ کے سامنے پردرشن کرتے ہوئے بی جے پی کے سانسد تو سانسد کے اندر اور باہر لگاتار سنگرام دیکھنے کو مل رہا ہے بی پاکش جہاں کندر سرکار پر حملہ ور ہے حلہ بول رہا ہے تو اب جو ہے بی جے پی کی طرف سے حلہ بول بی پاکش کے بعد اب بی جے پی کا پردرشن گاندھی پرتبہ کے سامنے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کانگریس کا دھرنا پردرشن بی پاکش جو ہے گہرے بندی کر رہا ہے لامبند ہونے کی کوشش اور ادھر بی جے پی کا پردرشن گاندھی پرتبہ کے سامنے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے کس طریقے سے سنسد میں اندر اور باہر سنگرام دیکھنے کو مل رہا ہے جو ستھی ہے اس وقت تو پاکش اور بپاکش بلکل آمنے سامنے چاہے سدن کے اندر ہو یا پھر باہر ہر طریقے سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا کوئی موقع دونوں ہی پاکش نہیں چھوڑ رہے ہیں کانگریس کا دھرنا یہ ہم آپ کو ایک تصویر میں دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی سانسدوں نے جو پردرشن کیا اس کی تصویریں بھی ہیں تو گاندھی پرتبہ کے سامنے یہ پردرشن چلیے بڑھتے آگے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے بندیل کھن کے جھاسی میں اکھلیش یادو کی وجہ رت یاترہ اکھلیش یادو نے وجہ رت یاترہ نگالی ہے بی جے پی سرکار پر اکھلیش نے نشانہ سادھا ہے اور نشانہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کا اس بار آنے والے چناؤں میں صفایہ ہو جائے گا بندیل کھن کی جنتہ کو کچھ نہیں ملا جس طریقے کا بی جے پی نے وعدہ کیا تھا ویسا کچھ نہیں دیا کچھ نہیں ہاتھ آیا بندیل کھن کی جنتہ کو بندیل کھن میں بی جے پی کے دربازے بند ہو جائیں گے اکھلیش یادو نے یہ کہا بندیل کھنے والے چناؤں میں بندیل کھنے والے چاہیے ہیں انہوں نے جو ان گھوچنا پتر لاغو کیا تھا ان کا سنکل پتر شاہا آج بتائیں کہ سنکل پتر میں کون سا بادہ پورا ہوا ہے کسان کی آیت عبنی ہوئی یا نہیں ہوئی یا کسانوں کی آیت عبنی نہیں ہوئی وہی بڑے پیمانے پر نوجمانوں کو لوکری اور روزگاہ سینجے گئے ہیں آج روزگاہ نہیں ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی کہاں آسمان چھو رہی ہے ہمارے گریبوں کی جیب کٹ کر کے امیروں کی تجوری بڑھنے کا کام بات کرنا بات کرنا سو چھانسی کی جنتہ اب جھانسے میں نہیں آنے والی اگلیش یادوں نے بیجے پی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا روخ کرتے جائپور کا جہاں سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے مہنگائی کو لے کر دیشویاپی ریلی کانگریس کی مہنگائی کو لے کر کانگریس کی بیٹھک اور اسے لے کر کانگریس نیتا کسی بیڑی گوپال جائپور پہنچے کبھاری اجائی ماخن بھی موجود ہے پی سی سی ادھیاکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے سواگت کیا ہے یہ جائپور سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہا ہے اس وقت جہاں مہنگائی کو لے کر کانگریس کی دیشویاپی ریلی اور جائپور میں بھی اسے لے کر اہم بیٹھک مہنگائی کو لے کر کانگریس کی یہ بیٹھک ہے جس کے لیے کانگریس نیتا کسی بیڑی گوپال جائپور پہنچے کے ہیں کبھاری اجائی ماخن بھی موجود ہے بڑھتے آگے مکھی منتری یوگی آدی تناتھ اور کیندری سوچنا اور پرسارن منتری انوراگ چھاکور آج گوراکپور پہنچے ہیں دونوں وہاں دوردرشن کیندر میں ارث اسٹیشن اور تین ایف ایم کیندر کا لکارپن کر رہے ہیں بھارت سرکار کے سوچنا اور پرسارن منتری نے دوردرشن گوراکپور کے ہوتگرہ کیندر کو سات کروڑ کی لاغت سے بنوایا ہے یہ بتا دیں آپ کو پردیش کا یہ دوسرا ارث اسٹیشن ہونے والا ہے لکھیمپور اٹاوا ایف ایم ریلے کیندر کا لکارپن سوچنا پرسارن منتری انوراگ چھاکور اور سی ایم یوگی یہاں موجود ہیں گوراکپور کو دوردرشن ارث اسٹیشن کی یہ سوگات تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گوراکپور کو دوردرشن ارث اسٹیشن کی سوگات مل رہی ہے یوگی آدھی تنات جو لگاتار یو پی میں شہر شہر گاؤں گاؤں بھرمان کرتے ہوئے اور اس بیچ یہ دوردرشن ارث اسٹیشن کی سوگات گوراکپور کو لگاتار لکارپرن اور ساتھیزار شلان نیاس ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا دورس آ چکا ہے چناؤں سے پہلے اور اب گوراکپور کو دوردرشن ارث اسٹیشن کی سوگات اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے پرامبیر سنگھ پر کاروائی کے بعد ایکشن میں ادھو سرکار انہیں ادھکاریوں کو سسپنٹ کرنے کی تیاری بھی ہے سرکار ماراس سے جڑی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پرامبیر سنگھ پر کاروائی کے بعد ایکشن میں ہے ادھو سرکار انہیں ادھکاریوں کو نلمبت کرنے کی لیے نردیش دیا جائے گا پرامبیر سنگھ کو گوروار کو سسپنٹ کیا گیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی